اسلام علیکم میں ہوں اسمان عواز اور جس طرح ملک کے غیر یقینی صورتحال اس وقت ہے ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کی جائے تاکہ لمحہ با لمحہ آپ کو اگاہ کیا جائے کہ آخر اس وقت ملک میں کیا ہونے جا رہے ہیں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس پہ پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے مہا ذرائی ہو رہی ہے ماضی میں بھی مہا ذرائی رہی ہیں لیکن دو سیاسی جماعتوں میں یہ مہا ذرائی ضرور سننے میں آتی رہی ہے لیکن اس بار کچھ منفرد ہے کچھ مختلف ہے کیونکہ اس میں ادارے بھی شامل ہو گئے ہیں اس حالے سے آج ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ چودری ازگر صاحب موجود ہیں میرے ساتھ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا چائم گوئیاں ہیں اور یہ کیسی مہا ذرائی ہے اور اس کا کیا انجام ہونے والا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے ٹف شیڈول میں آپ نے وقت نکالا اور جیسے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑی ہی ایک غیر یقینی صورتحال ہے روزانہ کچھ ایسی خبریں آتی ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ملک میں کچھ الگ ہونے والا ہے سوال اٹھتے ہیں شاید مارشلہ لگنے والا ہے یا جمہوریت کا احتتام ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسی کیا بات چل رہی ہے جو جلد جو ہے وہ بڑی خبر بن کر سامنے آئے گی بہت شکریہ اس وقت آئے تو بلکسوس جو پیر کا دن تھا غالبنوں دو دنوں کی جو چھوٹیاں تھی اور وہ کسر آئی نکالی جانی تھی تو بڑا انگامہ خیص سٹارٹ دن کا ہوا صبح جب سب سے پہلے پی ٹی ایس انٹر سیکٹریریٹ کے اوپر احسنانوات پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں سے پھر فوٹیج میں پوری دنیا نے دیکھا کہ مختلف چیزیں لے جائی جا رہی ہیں ایون کے ان کے سیکٹری اطلاع جو رہا ہو ستر بتر سالہ ان کی عمر ہے کینسر کے مریض ہیں وہ گرفتار ہوئے سات پتہ جلے گی دس کے قریب لوگ جملہ آسمین تھے وہ گرفتار ہوئے لیکن حیرت انگیز طور پر جب اس کا کچھ ذرائع سے خبریں جب باہر آئیں اور میڈیا کے اوپر چلیں کہ جی بہت بڑا جو ڈیجیٹل دہشت کردی کا آج کل نئی اسطلاح آئی ہے وہ ایک نیٹ ورک وہاں سے پکڑا گیا ہے اور اس کے جو وہ ساز و سامان تھا وہ بھی وہاں سے برامت ہوا ہے اور یہ چھاپا جو تھا آئی جی سے جب بات ہوئی آئی جی چونکہ پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے وہاں پر انٹیلیٹ ٹومیٹی کا بھی اجلاس ہوئے تو اس کے باہر نگلتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایف ای اے کا تھا اور ایف ای اے نے یہ سارا کچھ کیا ہے آج کے دن میں پھر اہم پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے آئی اور اس پر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ نو مہی کے واقعے کو بلکل بھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی مجرموں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نو مہی کے حوالے سے کیا ایسے اقتماد کیے گئے ہیں تاکہ اس کی روک دام مزید نہیں ہو سکی ہے اور کیوں یہ سوچا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی دیکھیں جو میں ذرا تھوڑا سے اسے لینک کروں گا نو مہی کے بعد جو بنو کا ہوا ہے اور ڈس انفارمیشن کی ایسی برمار تھی اور ایسا سا جھوٹ تھا کہ میں نے خود دیکھی ہیں بہت سی ایسی پوسٹیں کہ چار سو کے قریب لوگ مر چکے ہیں پانچ سو زیادہ لوگ زکمی ہو چکے ہیں اور پھر یہ بھی سوالات اٹھائی جا رہے تھے یار کہ وہ جو ڈیٹھ دو سو لوگ آپ نے مارے ہیں ان کے جنازے کہاں پر پڑھے گئے ذرا تھوڑا سے یہ بھی کچھ ثبوت دے دے تو یہ ایک اجانی کیفیت تھی ساری اور آج جس طریقے سے ڈی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرس کی ہے بڑے شوائد انہوں نے اس میں سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے بالکل یہ سوال بھی ہوا تھا کہ کیا فورسز نے یہ کوئی کاروائی کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ وہی ایس او پی سے جن کے اوپر افواج پاکستان نو مہی کے بعد عمل پھیر رہا ہیں اور نو مہی کو ہمیں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ عملہ پر تھے تو افواج پاکستان کہاں پر تھی انہیں روکا کیوں نہیں کیا ہے اور دیکھیں نا آپ یہ ملک آپ کے ہے ذرا تھوڑا سا اس کو میں لنک کروں گا فرنکفرٹ پی ہم جائیں گے ذرا اسی وہیں کہ جس طرح اس ڈیپو کی اوپر حملہ ہوا اور پھر اناج کی بوریاں لوگ اپنے کاندوں کے اوپر لات کے لے کے جا رہے ہیں اگلے دن وہاں پر دہشتگردوں نے اٹیک کیا آرٹ فورسز کے جوان وہاں پر شہید ہوئے اور دوسرے دن امن مارچ تھا امن مارچ بہت اچھی کعوش ہے اور اس کے اندر جو لوگ داخل ہوگا پھر وہ فوٹیج بھی دکھائی گی جن کے آدمے ویپن تھے جو وہاں پر فائرنگ کر رہے تھے تو یہ امپورٹڈ بڑی پریس کانفرس تھی اور اس میں انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ نو میں ہی اور حقیقتن بھی آپ دیکھیں نا کیپٹل ہل کو ذرا لنک کر لیں نائنٹھ میں کے ساتھ اور کیپٹل ہل والوں کو کتنا ریلیف میر رہا اور یہاں پر نائنٹھ میں والوں کو کتنا ریلیف میر رہا ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنا کیبلہ دلوست کرنا ہوگا سیاسی لڑائی لڑے اس میں پلکل سے ان کا حق ہے نون لیگ کا حق ہے پاکستان تحریکی انصاف کا حق ہے جماعت اسلامی پیپرز پارٹی کا لیکن ملک کے ساتھ سیاست نہ کریں یہ تو صدی صدی ملک کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے آپ پوری دنیا میں ملک کو بدرام کر رہے ہیں کل فرینکفرٹ میں آپ دیکھیں جن کی چالیس سال ہم نے میسپانی کی ہے جن اپالا پوسہ ہم نے جوان کی ہے اور بھئی ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر رشیہ آکے عملہ کریں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ وہاں سے ماجر بن کے آجیں چلیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اگر دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ تین نائنٹھ ہیلیون کے بعد پاکستان کو وہ یوٹرن لینا پڑھ رہا پاکستان کی کچھ اپنی بھی تو مجبوری ہے لیکن سیاسی جماعتیں بھی اس وقت ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتی ہے تحریک انصاف کے بیانیے سے ملک کی افواج کو تنقصان ہوا پھر ادارے جو ہیں آپس میں ایک خلش کا امکان نظر آتا ہے سپریم کورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے ججز ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں ایون پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ سیاسی پابندی لگانے پر جو ہے وہ اپنے اختلافات سامنے لے آئی ہے لگتا ہے کہ کیا اگر اس وقت بھی ایک سخت فیصلہ نہ کیا گیا ایسی جماعت کے لیے جو کہ شاید انتشار پھیلاری ہے تو یہ آنے والے وقت کے لیے ملک کے لیے اس سے زیادہ مزید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں اس میں میں اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ تین کروڑ سے زیادہ ان لوگوں کو بورٹ پڑے ہاں جو ملوث ہے نیند میں میں آپ انہیں کٹیرے میں لائیں انہیں سزا دیں جو سزا اس کی بنتی ہے جو ملوث ہیں تو ان کا بیانیاں سرعام جب ان کا لیڈر ان کے ایم این اے ایم پی ایس بھی بیانیاں دے رہے ہیں آپ اگر ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں اور سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے ان کے عرقین ہیں جو آپ ایم پی اور ایم این اے نہیں ہیں لیکن وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مزیوز کیا گیا اور اففاج کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا کیا گیا غلط جملوں کا استعمال کیا گیا نہیں یہ بالکل ہے دیکھیں اس کو ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں فلیگ لگا لیتا ہوں پی ٹی آئی کا اور میں کوئی پوسٹ کرتا ہوں اس پوسٹ کو جو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جا کے شیرنگ ہو رہی ہے بریٹن سے ہو رہی ہے امریکہ یا میڈلز سے ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھ رہی کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ جو اس کو وائرل کر رہے ہیں اچھا ہم لوگ بسا اوقات دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ پوب میں نہیں بوز میں بوز اسٹیبلشمنٹ میں ہم ایسی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا ملک کو کتنا بڑا نقصان ہے دیکھیں ہم ہمیشہ سے افواج پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار کے سخت ترین نکات رہے ہیں مگر ہم انہی افواج پاکستان کو اسی اسٹیبلشمنٹ کو ملکی بقاہ کی زامن سمجھتے ہیں فوج تو میری ہے نا فوج تو آپ کی ہے آپ کے بائی ہیں بتیجے ہیں کچھ اچھا تایا ہوگا وہ جا کے تو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوگا جب اس طرح کی ہم ان کی کریکٹر اسیسنیشن کر دیں تو یہ سوچیں کہ جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا جوان ہے جو سیاچن کے اوپر کھڑا ہے اس کا موریل کتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور اگر اس نے اپنی گن کا رخ نیچے کی جانب کر لیا تو ملکی دفاع کی طرح ہوگا لیکن چودری صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا روئیے میں جو ہے وہ اختلاف آ رہا ہے اگر یہی بات جو ہے وہ مسلم نے اقنون کرتی یا پیپلز پارٹی کرتی تو کیا ان کو اتنا سپورٹ کیا جاتا یا ان کو اتنا گیپ دیا جاتا ہے ماضی میں بھی ایک جماعت ایم کی ایم میں نام لینا چاہوں گی کہ ان کی طرف سے اگر ایسے بیان آئے تھے تو سختی سے ان کو جو ہے وہ روگ دام کے ایک دمات کی گئے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو تھوڑا سا فری ہینڈ ملا ہوا ہے ابھی تک جو اتنی باتیں باہر آ رہی ہیں اور وہ اپنے بیانی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھوڑا سا فری ہینڈ مضبت الطاف حسین جن کے نام لینے کے پر پابندی یہ ہے پاکستان میں الطاف حسین نے ایک تقریر کی تھی دوہزار سولہ میں اور پھر وہی ایم کیوم تھی جس کی ایک ایلو کے اوپر پورا آج نام لیوہ کوئی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ایک اور جماعت بنا دی گئی ایم کیوم پاکستان بنا دی گئے وہی سے لوگ جو ہے وہاں پہ شفل کریا گئے اور پھر بتایا گیا کہ آپ اگر افواج کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گے لیکن یہاں پہ مجھے وہ معذرت کے ساتھ نظر نہیں آرہا ابھی بھی سنم جاوید جیسی خواتین یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ہی آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جس سے آپ ظاہری سی بات ہے جو آپ کے ملک دشمن ہیں ان کو آپ بہت زیادہ ایک سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندرونے خانہ جو ہے وہ فوج کے لیے لوگوں میں کتنی نفرت پائی جاری ہے اس کی روکتام بہت ضروری ہے لیکن ہم تصرف کی بات بالکل نہیں کریں گے لیکن یہ زبان زدہ عام ہے کہ عمران خان صاحب کا جو شناتی کارڈ ہے وہ پنجاب کا ہے اس بان زدہ عام ہے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے صرف ایک بیان دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے اور پھر بڑا عرصہ تک زرداری صاحب کی اپنی اینٹ بجھی ہے وہ سب کے سامنے ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا بی بی کے ساتھ کیا ہوا اکبر بکٹی مرہوم جو جنہیں کہا ہی جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بند ہیں انہیں آپ نے شہید بلوستان کے پاس نہیں تھا شہید دے دی آپ نے بلوستان کو اور آج تک اس کے بعد امن نہیں آسکے خیبر بخت انخواہ کی بھی یہی بات ہے بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون سے ذرا تھوڑے دور ہیں اس لیے ان مسائل کے شکار ہیں اگر آئین اپنا کام کرتا عدلیہ اپنا کام کرتا عدلیہ ایک آئی تو دوبارہ سے محاضر آئی ہو رہی ہے آج کی آپ نے بات دیکھی اور یہ میرے جملے نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججج جلہور سے اسلامباد آئے ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ تحریکین صاحب کو سپورٹ کریں ایسا اگر ایک ادارہ جو ہے وہ آپس میں لڑائی شروع کر دے گا ایک اس کو ریلیف کرے گا جیسا سنو جوید کی کیس میں ہوا میں بار بار رپیٹ کروں گی ایک ادارہ ان کو گرفتار کرتا ہے اور آپ وہ جا کے بیل لے لیتی ہیں تو اس طرح تو آپ سرعام جو ہے وہ اداروں کی لڑائی کو جو ہے وہ فوکے دینے اور سامنے لے کر آ رہے ہیں دیکھیں یہ سارا کوئی بھائی ڈیزائن ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت جو بھجنی کے بیل آ رہے ہیں اس نے عام بندے کی کمر توڑ کے رکھتی ہے اور ابھی یہ سلسلہ آگے جائے گا میری آج ہی کی سٹوری ہے جو پرینڈ میڈیا کی کہ اس سال کے آخر تک آپ کا فی یونٹ ایٹی فائی روپیز تک جا سکتا ہے تو سارا توجہ بھی تو اٹھانی ہے نا یہ بائی ڈیزائن ساری کچھ کی لڑائی ہو رہی ہے جس طرح مرغوں کی لڑائی ہے ہمیں جو ہے وہ اور فیول کی مد میں اور بجلی کی مد میں دینا ہے کیونکہ پنجاب کابینہ میں بھی توسیح کی جا رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں یعنی ملکی کابینہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بے شک ایندھن بنا کے ان کو جی جی بالکل وہ کریں اور اس میں سب سے بڑی میں سپیکر قومی اسمبلی سردار یاد صادق کی تعریف یہ کروں گا کہ انہوں نے قومی اسمبلی سیکٹریریٹ کے جو خرجات ہیں ان میں کٹھوٹی کی ہے اور جو پارلیمانی بڑے لمبے چھوڑے ہمارے وفود جاتے تھے اب ایک تو انہیں مختصر کرنے کی ادائیت کی ہے اور دوسرا ان کا دورہ بھی مختصر ہوگا اور وفود کی جو تعداد ہوگی وہ بڑی محدود ہوگی انہوں نے قومی اسمبلی سیکٹریریٹ میں یہ جو خوابے ہوگا رہے جو تھے نا قومی سمجھے جلاز دوپیر کو بلا لیا جی رات کو بلا لیا لانچ اور ڈینر اب سرکاری ہوا انہوں نے اس کے اوپر بھی پابندی لگئی اس طرح کے اقتماعات کی ضرورت ہے اس وقت برنا میری سی ایم صاحبہ ہیں پنجاب کی مانڈ نہ کر جائیں آتے ساتھ انہوں نے یہ میڈیا ارپورٹس ہے نا کہ کروڑ اور پیگی صرف گاڑی کے ٹائری چینج کروائیں نہیں اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے اگلے پروگرام میں کیکے وقت کی کمی ہے جاتے جاتے مجھے یہ صرف آخری سوال کرنا تھا کہ جس طرح ایسا ان اقبال کے حصیفے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بھی بہت سارے ایسے ایم این اے ایم پیز ہیں پالیمنٹریانز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ راز تھوڑا سا آپ بتائیے تاکہ پھر ہم اجازت لے سکیں کام کون نہیں کرنے دے رہا جو اقتدار میں بھی ہے اور پھر بھی اتنا مجبور ہے اگر اقتدار ان کے پاس ہوتا اقتدار تو ہے اقتیار نہیں ہے تو پہلے میرے پالیٹیشن کو چاہیے کہ وہ اقتیار حاصل کریں خالی خولی بڑھ کے نہ ماریں میرے کپتان بھی اسی طرح سے بڑھ کے مارتے تھے جب کنٹینر کے اوپر تھے حکومت پہ آئے تو پتا چلا کہ اقتدار چیز کیا ہے اور جب اقتدار میں اقتیار نہ ہو آپ نے بہت مختصر لیکن جامعہ جواب دیا اس طرح ہم آپ کو پھر زہمت دیں گے کسی اور پروگرام میں کیونکہ ملک کی صورتحال وقتن وقتن بدلتی جاری اور آپ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں وہاں سے ہمیں خاص خصوصی خبر سے جو آگاہ رکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ سیاسی جماعت جو تحریک انصاف ہے اس کے حوالے سے جو پابندی کا اعلان ہونے جا رہا ہے وہ امنی طور پر ہو سکتی ہے پابندی یا اس کے بارے میں کچھ اور رائے دی جائے گی تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہمارا چینل اللہ حافظ